اسلام علیکم دوستو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق اور ان کے سلوک بیویوں کے ساتھ اس قدر عجیب تھے کہ آج کل کے تحزیب کے دعوے دار اگر سنیں تو شاید حیرت کریں مگر ہم مسلمانوں کو ان کی حیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہم ان کی بے مکوفی پر ہنسیں گے اور جناب نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کو کسی کی نکتہ چینی کے حوف سے چھپا کر رہی رکھیں گے ہمارا مذہب ایسا نہیں جس کی باتو کو چھپا کر رکھا جائے ہم ڈنکے کی چوٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے واقعات پیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہو تو اس کو دوسروں تک پنچا دو دوسرا دنیا میں سب لوگ بے مکوف نہیں رہتے بہت سے اہل اکل بھی دنیا میں مجود ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتو کی قدر کریں گے کیونکہ ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی اور یہ بات ان کے سجا ہونے کی خاص دلیل ہے ہم آپ ایک انہول واقعہ ایک انہول طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے بڑھ سکتی ہے نیکی پر تامن کرنا مومنین کا شعار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے فرمایا کہ آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر جب عام معاشرے کو اس کا حکم ہے تو میاں بیوی کے مطلق آپ کا کیا حیال ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی عورت کی تعریف فرمائی جو اپنے حامد کی ایمان کے کاموں میں مدد کرتی ہے اس کو آزان اور نماز کے وقت سے اگاہ کرتی ہے بلکہ جو رات کو اٹھا اور تحجد کی نماز پڑھی پھر ایک دوسرے کو پانی کے چھنٹے مار کر تحجد کے لیے جگایا ایسے میاں اور بیوی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ دہ علیہ دہ رحمت کی دعا فرمائی کیسا ہشکسمت ہے وہ شخص جو اپنی کمیز کے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے بیوی کے پاس سے اٹھا بیوی سمجھ گئی کہ میرا شہر ابھی بوضو کر کے اپنے کمرے میں نماز کی جگہ واپس آئے گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے پہلے سنتیں اور نوافل سنت کے مطابق گھر میں ادا کرے گا بیوی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراں خامد سے پہلے وضو کی جگہ پر گئی خامد کے استعمال کی مسواق پکڑی لوٹے میں پانی ڈالا اور شہر کے استعمال کے لیے ان کو وضو کی جگہ رکھ کر واپس آگئی اور آتے ہی خامد کی آمد سے پہلے اس نے فوراں جائے نماز بچھایا اور مسلے پر کھڑی اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی اتنے میں حامد صاحب وضو سے فارغ ہو کر وضو سے فراغت کی دوا پڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور چہرے سے پانی کے قطرے جارتے ہوئے جونی واپس لوٹے تو بیوی شہر کی طرف تولیہ لے کا تیزی سے آگے بڑی اور اپنے شہر کے بازو اور چہرے کو تولیہ کے ساتھ اس طرح صاف کرنے لگی جیسے کسی بچے کو نلاتے دلاتے ہیں جس طرح ماں محبت برے جذبات سے اپنے بچے کو نلاتے دلاتے ہیں ایسی حدمت کے موقع پر بیوی کے لیے حامد کے دل سے کیا کیا دعائیں لکلتی ہوں گی اور بیوی کے لیے حامد کے دل میں محبت اور پیار کی کیا کیا تہہ چڑھتی ہوں گی اور حق تعالیٰ اپنی بندی کے اس عجیب منظر اور نیکی پر تعاون کو دیکھ کر کیوں خوشنا ہوتے ہوں گے اور جو عورت اپنے حامد کا اس حد تک اخترام کرے اور اس کی حدمت کرے اس کا حامد اس سے کیوں خوشنا ہوگا اور پھر حدیث میں دیئے گے وعدے کے مطابق وہ عورت کیوں جنت میں نہ جائے گی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا حامد اس سے خوش ہو تو وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے نمازی بے نماز بیوی اور بے نماز حامد کی قسمت میں یہ انداز محبت کہاں مگر نمازی میاں بیوی سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس بات سے فائدہ اٹھائیں اور محبت بڑھائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ